جہنٹ نمسکار دوستو میں بیراد چودری سواگ کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ ہو کے دن میں دوستو یہ ویڈیو اسپیسلی ایسا سی جی دی کی کٹوپ کے بارے میں کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ صرف میڈیگلی کٹوپ کتنی جا سکتی اسپیسلی ان بچوں کے لیے بھی ویڈیو ہے جن کی جیسی فیزیکلی کٹوپ گئی ہے ان کے انمان اتنے ہی نمبر آ رہے ہیں تو وہ ان میں سے کئی بچے میں نے دیکھا ہے وہ حراسمنٹ ہو رکے ہیں پورے وہ رننگ کرنے بھی نہیں جاتے ہیں نہیں رننگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بعد میں بہت پستا ہوا ہوگا یہ اپنی اس کرنی پہ دیکھئے اگر آپ کے برابر بھی نمبر ہے تو بھی آپ کو رننگ پاس کر کے آنا ہے رننگ کی تیاری آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کرنی چاہیے اب بات کر لیں ہم کی سر میڈیگلی کٹوپ کتنی کوپر جا سکتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر کچھ راجے اور کچھ کیٹیگری بتانے والا ہوں اگر آپ ان راجے سے ان کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو پ پھر آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ یہ فیجیکل کوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس بار جو میریٹ جائے گی نا لڑ لو اس میں دیکھنا اب ابھی تک آپ نے دیکھا لگ بگ آٹھ گناہ ہی میں نے آپ کو اس دن جوڑ کے بتایا تھا لگ بگ آٹھ گناہ کے آس پاس ہی پاس کیا جبکہ دس گناہ کی بات تھی اس سے بھی کم پاس کیا گیا ہے اب فیجیکل میں بھی بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے آپ دیکھنا مان کے چلیے کہ پر تیس سو بچوں میں سے تیس بچے فیل کریں گے کریں گے یہ نہیں مطلب ہو جائیں گے سو بچے جائیں گے نا اس میں سے تیس بچے دو سو میں سے یا تین سو میں سے لگ بگ ڈیڑھ سو کے اوپسٹیت رہے گی پچاس ہی آپ سینٹ ہو جائیں گے تیس ہی بار ہو جائیں گے تو کٹ اوف پھر اوپر بڑھنے کے چانس سے بہت کم ہو جائیں گے لیکن اس بار ایک چیز اور بھی شات مجورتی ہے وہ یہ کی اس بار کیا تھا کہ تین سال کا ریلیشن تھا اور یہ تو تین سال کا ریلیشن ملے تھا تو یہ بچوں نے بہت اچھا اسکور کیا ہے اسی ل اسے کیا کہ ان بچوں نے جو ایکسپرینس بچے تھے جو پہلے بھی پیپر دے چکے ہیں اب ان کو اور موقع مل گیا تو وہ اور اچھے سے اپنی تیاری کر لیے یہ ہی ہوا ہے اب جو میں راجے کو سے لکھنے والا ہوں دھیان رکھنا اگر آپ ان راجے سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹ دھیان رکھنا لڑ لو کہ آپ کو فیجیکل کسی بھی کنڈیسن میں پاس کرنا ہے شروعات کر لیتے ہیں اسم اگر آپ اسم سے بیلونگ کر رہے ہیں بھلے کوئی اسی کٹیگری سے آپ کے ک ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں ایک دو نمبر یا چار نمبر بھی جمپ نہ کریں اسم کے بعد مگر ہم بات کریں آندھر پردیش تمیل لادو تیلنگانہ مانی پور مجورم میگھالے پرسیم منگال انڈمان نکو بار چتیس گڑ کا کچھ ایریہ چتیس گڑ میں آپ کو بتا دوں چتیس گڑ کا نکسل اور بوڈر ایریہ کونسا نکسل اور بوڈر ایریہ سیم نکسل اور بوڈر ایریہ اوڈیسا سیم نکسل اور بوڈر ایریہ جار کھنڈ جینڈ کے گجرات آشم آندھر پردیش تمیل لادو تیلنگانہ مانی پور مجورم میگھالے پرسیم منگال انڈمان نکو بار چتیس گڑ گوہ اس کے لئے کرناٹک اگر آپ ان راجیوں میں سے کسی بھی راجے سے بلونگ کرتے ہو تو آپ یہ مانکہ چلیے کہ آپ کو رننگ ہنڈریڈ پرسنٹ پاس کرنا ہے فیزیکل پاس کرنا ہی آپ کا مینٹ ٹاسک ہے اگر آپ نے فیزیکل پاس کر لیا تو آپ کا سیلیکشن ہونے سے کوئی نہیں رہو سکتا دیان رکھنا ان میں سے کئی جگہ سیٹے کھالی رہے گی یہاں پر اگر آپ لڑکی ہے اور اگر آپ مان لیجی کسی ایس ایس ٹی کیٹیگری سے بلونگ کرتے تو آپ کو یہ مان کسی لئے ہنڈریڈ این ون پرسنٹ آپ کا سیلیکشن ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ فیزیکل کے بعد میں کٹوپ زیادہ زمپ نہیں کرے گی میڈیکل کے لیے آپ ہنڈریڈ پرسنٹ کوالیفائی ہو جاؤ گے دیان رکھنا میڈیکل کے لیے کٹوپ ہی بات کر رہے ہیں تو میڈیکل کے لیے ہنڈریڈ پرسنٹ کوالیفائی ہو سکتا ہو سکتا کہ یہاں سے دو نمبر یا تین نمبر سے زیادہ نہ بڑھیں ان راجیوں میں کسی بھی کٹیگری کی دو نمبر یا تین نمبر سے میکسیم جنرل کٹیگری کی تین نمبر بڑھ سکتی ہے ان راجیوں میں سے باقی کسی بھی کنڈیشن میں تین نمبر یا چار نمبر سے تین نمبر سے اوپر نہیں بڑھیں گی جنرل کٹیگری کی ہو سکتا کہ تین سے چار رہے باقی ایسی ایسٹی اور ایڈیویویس کے ایک سے دو نمبر تک ہی بڑھیں گی میڈیکل کے لیے کٹوپ تو اس لیے آپ کو فیجیکل پاس کرنا بہت ضروری ہے میڈیکل کے لیے آپ کوالیفائی ہو جاؤ گے اگر آپ اپنے فیجیکل پاس کر لیا ان راجیوں سے اب کہاں سے بڑھیں گی باقی جو بھی مانکہ چلے گی وہاں کی کٹوپ میڈیکل کے لیے بھی ہو سکتا کہ پانچ انگ یا چھ انگ بڑھ جائے جیسے سب سے پہلے راجستان لے لیجی پھر یوپی لے لیجیے ایمپی لے لیجیے ڈلی اتراخنڈ ہمارچال پردیش مہاراشتر اور بیہار یہ جو راجی ہے آٹھ راجی راجستان یوپی ایمپی ڈلی اتراخنڈ ہمارچال پردیش مہاراشتر بیہار اور ہریانہ پنجاب کو آپ اسی کٹیگری ملے لیجیے لکھا نہیں تھا میں نے تو پیشلی کٹیگری ملے لیجیے یہ جو راجی ہے یہاں پر میڈیکلی کٹوپ ہو سکتا کہ تین نمبر چار نمبر کی بجائے ایسی ایسٹی کٹیگری یا گلز کے لیے ہو سکتا کہ تین سے چار نمبر بڑے لیکن او بی سی اور جنرل کیٹیگری یہاں سے کم سے کم مانکہ چلیے تین کیوشن اوپر چلی جائے گی یعنی چھن نمبر تو اوپر جائے گی اگر آپ جنرل کیٹیگری سے یا او بی سی سے بلونگ کرتے ہیں تو میڈیکل کے لیے کٹو ٹھیک ہے اتنی اوپر تو جمپ کرے گی کرے گی اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن اگر آپ مانکہ چلیے آپ کے اس سے بھی کم نمبر اوپر ہے تو بھی آپ کو فیجیکل کوالیفائی کرنا ہے فیجیکل تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہی کرنا ہے کیا پتہ انومان گلت بھی ہو جائے میں انومان جو لگا رہا ہوں فیجیکلی کٹوپ کے آدار پر یا جو بچوں کے نمبر ہے جو کیڈوئے میں بچے ہیں فیجیکل بیچ میں یا ہمارے بیچ میں ان بچوں کے جب نمبروں کی اپروکٹ دیکھتا ہوں اس آدار پر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں وہ ستانومان بھی گلت ہو جائے میں بھی گلت ہو جائے ہوں اب جیسے ایسے جیڈی کی جو کٹوپ آئی تھی آپ کی سب سے پہلے اس میں ہر ایک بندہ گلت ہوا ہے چاہیے میرا بھی ویڈیو ہے آپ کسی کا بھی دیکھا ہوگا وہ بھی گلت ہوا گلت اس لیے با کیونکہ اتنی امید کسی نے نہیں کیتے کہ فیجیکلی کٹوپ اتنی اوپر چلی جائے گی 35 لاکھ لوگوں نہیں دیا لیکن اس بار کیا کونٹیٹی کم تھی لیکن کوالٹی جیدہ تھی کوالٹی اس لیے تھی کہ جو تین سال کا ایج ریلیشن ملا تھا نا اس میں وہ بچے تھے جو پردین ٹائم میں سی جی لیا سی پیو کی تیاری کر رہے ہیں ان بچے اس کمپیٹیشن میں آنے کے وجہ سے اس کی رینج زیادہ اوپر چلی گئی ہیں باقی پیپر کا لیول تو ہمیسا ایسا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت